اسلام علیکم دوستو امریکی پابندی کے باوجود پاکستان نے آج پھر سے اپنے غوری میزائل کا تجربہ کر دیا ہے بائیس تاریخ کو ابابیل میزائل ٹیسٹ کے جواب میں امریکہ نے تین چینی کمپنیوں پر پابندی لگا دی تھی تاکہ وہ پاکستان کو بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد فراہم نہ کر سکیں یہ ایک وارننگ تھی کہ پاکستان مزید ٹیسٹ سے باز رہے ایسے ماحول میں جب مشرق وستہ میں جنگ کا ماحول ہے لیکن اس پریشر میں پاکستان نے آنے سے صاف انکار کیا ہے اور آج غوری میزائل کا تجربہ کیا اب کتنی رینج کا میزائل ہے کیا صلاحیت رکھتا ہے چین پاکستان سے اس موقع پر کیا مطالبہ کر رہا ہے ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور امران خان کو جیل میں پھر سے آج پوری خبر سنائی گئی ہے اور چیپ جسٹس نے عوام دشمنی بھرا فیصلہ کیا ہے یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اب پاکستان نے غوری ویپن سسٹم کی ٹریننگ لانچنگ کا کامیاب تجربہ کیا ہے جس کا مقصد آرمی سٹریٹیجک فورشیس کمانڈ کی آپریشنل اور تکنیکی تیاری کو جانچنا تھا آئی ایس پی آر کے مطابق کمانڈ اے ایس ایف سی نے آرمی سٹریٹیجک فورشیس کی تربیت اور آپریشنل تیاریوں کے میار کو سراہا ٹیسٹ کی اکاسی میدان میں ہتیاروں کے نظام کی مہارت اور آپریشنل اور تکنیکی مقاصد کے حصول سے ہوتی ہے لانچنگ کا مشاہدہ کمانڈر آرمی سٹریٹیجک فورشیس کمانڈ سٹریٹیجک فورشیس کے سینئر افسران سٹریٹیجک تنظیم کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا ہے دوستو تو یہاں پر دوستو ایک لائک تو بنتا ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے اب امریکہ کے پریشر میں آنے سے صاف انکار کر دیا ہے اب پہلی وجہ تو یہ ہے کیوں پاکستان ان میزائل ٹیسٹ کو کر رہا ہے وہ اس لیے تاکہ ان کو ریچیک کیا جا سکے کہ کیا صورتحال ہے ہمارے میزائل پروگرام کی تاکہ اس صورت کے لیے ان کو ریڈی کیا جا سکے کہ یہ دشمن پر فائر ہو سکے اب ظاہر ہے میڈل اسٹ میں جنگ کے علارم بج رہی ہیں تو ایسے میں پاکستان کو بھی اپنی مکمل تیاری رکھنی ہے تاکہ آنے والے وقت کے لیے مکمل تیار رہا جائے ظاہر ہے جب میڈل اسٹ میں جنگ ہوئی تو اس کے شولے پاکستان پر بھی گریں گے تو ان سے کیسے بچنا ہے یہ پاکستان کو دیکھنا ہوگا تو ایک وجہ تو یہ ہے کیوں پاکستان ان ٹیسٹ کو کنڈکٹ کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں جس میزائل سے اسرائیل سب سے زیادہ ڈرتا ہے یعنی کہ شاہین میزائل اس کا بھی ایک تجربہ کیا جائے گا اور ایسے میزائل ٹیسٹ سے امریکہ روک رہا ہے پاکستان کو کہ یہ مت کرو اب دوسری وجہ ان ٹیسٹ کی یہ ہے کہ روس اور چین دیکھیں کل ہم نے خبر دی تھی آپ کو کہ اگر تو پاکستان نے ایک اور ٹیسٹ کر دیا یہاں پر تو سمجھیں کہ پاکستان نے چین کو پیغام دے دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس نیو ورلڈ آرڈر کو لے کر امریکہ کے انفلینسے ہم نکلنا چاہتے ہیں اور آج پھر سے اس ٹیسٹ کو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ پیغام دیا جائے کہ پاکستان بھی مکمل طور پر تیار ہے اور اسرائیل کے معاملے میں چوکس ہے دیکھیں چین اور روس نے واضح پاکستان کو کہہ ڈالا ہے کہ یا تو ہمارے ساتھ یا تو ہمارے ساتھ نہیں اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا اپشن نہیں ہے اور آنے والا دور اب ایشیا کا دور ہے روس اور چین کا دور ہے ترقی اب اس خطے میں ہونی ہے سستی گیس آپ دیکھیں کہ روس کے پاس ہے تیل روس کے پاس ہے آج یورپ روس کے مقابلے میں پانچ گناہ مہنگی گیس لے رہا ہے امریکہ اور عربوں سے اور شدید مہنگائی ہے یورپ میں سو ایسے موقع پر پاکستان کس قدر فائدہ لے سکتا ہے روس اور چین سے تو چین جو اس قدر انوالو ہوا ہے میڈل اسٹ میں وہ اسی لیے ہوا ہے کیونکہ چین اور روس کا نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے پاکستان اس میں مین پلئیر ہے گوادر آپ کہلیں کہ اگلی دبائی بن سکتی ہے لیکن فیصلہ پاکستان کو صرف یہ کرنا ہے کہ چین کے ساتھ یا چین کے ساتھ نہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو انٹی امریکن ممالکہ اتحاد نظر آئے گا جس کو روس اور چین لیڈ کر رہے ہوں گے تو اگر اس میں پاکستان شمولیت اختیار کر لیتا ہے تو بہت فائدے میں رہے گا لیکن اگر نہیں کرے گا تو پھر اسی طرح کبھی ان کے در پر تو کبھی ان کے در پر دوسرے جانب امران خان کو آج جیل میں پھر سے ایک بری خبر سنائی گئی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے سائیفر کیس میں ٹرائل روکنے کی امران خان کی استعداہ کو مسترد کر دیا ہے یہ درخواست قابل سامات ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی بات میں ہوگا کسی شخص کے لیے رولز کی خلاورزی نہیں کر سکتے آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے لیے اس وقت احتساب کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں کہ بس اس کو انصاف فرحم کرو یہ اگلا وزیر آزم ہے اس کے لیے سارے دروازے احتساب کے بند ہیں جبکہ احتساب کے سارے دروازے امران خان کے لیے کھول دیے گئے ہیں تو یہ رول اگر ان کے لیے چینج ہوا ہے تو پھر امران خان کے لیے کیوں نہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کی جانب سے کہ ملزم کی سیکیورٹی کی وجہ سے جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے کیونکہ امران خان کو اگر باہر نکالا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہے دوسرے جانب چیف جسٹس نے بھی الیکشن کے حوالے سے بڑے بیانات دیے ہیں سپریم کورٹ نے عام انتخابات ایک تاریخ کو کروانے کی درخواست خارج کر دی ہے جبکہ گدشتہ روز سپریم کورٹ نے نوے روز میں انتخابات کے کیس میں الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا تھا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر ہم آج حکم دیں کہ نوے دن میں انتخابات ہوں تو کیا انتخابات ہو سکتے ہیں اس کے جواب میں آبد زبیری نے کہا کہ اگر آج عدالت حکم دے تو تین نومبر کو انتخابات نہیں ہو سکتے چیف جسٹس نے کہا کہ پھر اپنی درخواست میں ترامیم کر لیں آپ کی ساری استعداء مردم شماری کے بارے میں ہے تو یہاں پر اب صاف نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نوے دن میں الیکشن سب کروا ہی نہیں سکتی تو یہاں پر اب چیف جسٹس کیا حکم جاری کریں گے آگے یہ تو باگے پتہ لگے گا لیکن اس وقت پاکستان کا جو آئین ہے دوستو وہ ٹوٹ چکا ہے